شہر اولیا میں مہنگائی کی لہر برقرار سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھا ہو جاری لیسن ادرکی چاہ سنچیاں برقرار اور لیمو دو سو چالیس روپے فی کلو میں فروغ پھر بدسور مہنگے داموں میں فروغ مزید افصالہ جانتے ہیں شکل سلطان سے جی ملتان شہر کی سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں آج کے تازہ بھاو کی بات کریں تو ہلکا پھلکا اتار چڑھا ہو دیکھا گیا ہے جس طرح بھنڈی جو ہے دو سو چالیس روپے فروغ تو رہی تھی اس کی قیمت میں کمی ہویا دو سو پر فی کے لوگ کے ساب سے فروغ تو رہی تھی سبز چینہ جو ہے دو سو چالیس سے کم ہو کر ساٹھ سے اسی پر فی کے لوگ کے ساب سے فروغ تو رہا ہے جبکہ دیگر سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں وہی برقرار ہیں جس میں ادرک اور لیسن جو ہے ان کی چار سنچریاں وہی برقرار ہیں چار سو پر فی کے لوگ کے ساب سے فروغ تو رہا ہے جبکہ لیمون اکسو ساٹھ سے دو سو چالیس میں ہری مرچ اکسو ساٹھ میں پیاز اکسو پچاس میں ٹرماتر جو ہے اسی رفیگلو تک پہنچا تھا اس کی قیمت میں بیس رفیگلو دوبارہ کمی دیکھی گئی یا ساٹھ رفیگلو کے ساب سے فروخت ہونے لگا ہے اس کے ساتھ توہی جو ہے وہ بھی اکسو بیس رفیگلو کے ساب سے فروخت ہونے لگی ہے فلو کی بات کریں تو فلو میں خربوزہ جو ہے اس کی قیمت میں کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہے اسی سے اکسو ساٹھ میں فروخت ہو رہا ہے پہلے دو سو چالیس میں دہ سے آپ تھا جبکہ باقی جو پھل ہیں ان کو مہنگا ہوتے ہی دیکھا گیا ہے جس میں انگور خجور اور انہار جو ہے وہ چھے سو تک پہنچ گئے ہیں جبکہ انگور اور خجور جو ہے وہ آٹھ سو رفیگلو کے ساب سے فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سٹرابری جو ہے وہ کم سے کم دو سو سے تین سو بیس رفیگلو تک کلے جو ہے وہ دو سو سے دو سو اسیل پر فی دجن کے ساب سے فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ چیف کور پپیتا جو ہے وہ بھی دو سو چالیس پر فی کرو کے ساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہے مہنگائی کی رہیر ملتان شہر کی مارکیٹ میں بادستور ابھی بھی برقرار ہے بہت شکریہ شکریہ ستان آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے